اسلام علیکم ویلکم ٹو بائیوگرافی شوب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام الحق کی بائیوگرافی بتائیں گے امام الحق بائے ہاتھ کے اوپننگ بلے باز ہیں جو پاکستان کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ پاکستان کے سابق کپتان اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے بھتیجے ہیں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر اب تک اچھے مزاج کا مزہرہ کیا ہے اور بطور اوپنر اچھے بلے بازی کی ہے اپنی بہترین بیٹنگ پرفارمنس کے باوجود وہ ہمیشہ ایک کرکٹر کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اور ٹیم میں ان کا انتخاب پر سوال اٹھائے جاتے ہیں امام الحق نے سینتیس ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں ایک ہزار سات سو تیس رنز بنائے ہیں جس میں چھے نصف سنچلیاں اور سات سنچلیاں شامل ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے بیٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے 53.84 کی شاندار عوصت سے ونڈے میں ان کا سب سے زیادہ سکور 151 رنز ہے وہ پاکستان کے لئے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کے ایک جوڑے میں بھی نظر آئے ہیں اور بلد ترتیب 10.50 اور 84.00 کے سٹرائک ریٹ اور بیٹنگ عوصت سے ٹی ٹونٹی مجموعی طور پر صرف 21 رنز بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ رنز 14 ہیں وہ 22 دسمبر 1994 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے اور اب اسی شہر میں مقیم ہیں دوستو اگر ان کے تعلیم کے بارے میں بات کریں انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور کے بیکن ہاؤس سکول سے حاصل کی میٹرک پاس کیا پھر پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے آئی کوم کی ڈگری حاصل کی اگر بات کریں ان کے فیملی کے بارے میں وہ سابق کپتان اور کومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر ان زمام الحق کے بھتیجے ہیں وہ انصار الحق کے ہاں پیدا ہوئے امام نے ابھی تک شادی نہیں کی وہ اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں اپنے ابائی شہر میں مقیم ہیں دوستو اگر بات کریں ان کے کرکٹ کیریر کے بارے میں امام الحق نے سال 2012 سے پروفیشنل کرکٹ کھیلنا شروع کیا اپنے کیریر کے آغاز میں انہوں نے لاہور لائنس کے لئے ٹی ٹونٹی میچ کھلے پھر اس نے فرسٹ کلاس کے ساتھ ساتھ لسٹ اے فارمیٹ میں بھی کھل کر آہستہ آہستہ اپنے کیریر کو وسط دی وہ پہلی بار انڈر نائنٹین اے شیکن کپ 2012 میں انڈر نائنٹین کھلاڑی کے طور پر نمودار ہوئے اس نے ٹورنمنٹ میں غیر معمولی بلے بازی کا مظہرہ کیا کیونکہ پانچ ایننگز میں اس کی عوصت 45 سے زیادہ تھی جس میں لگتار تین نصف سنچریہ بھی شامل تھی دوستو اگر بات کریں ڈومیسٹک کیریر کے بعد میں اپنے فرسٹ کلاس ڈیبیو کے بعد سے اس نے 48 میچوں میں حصہ لیا ہے اور 34.59 کی عوصت سے کل 25.60 فرسٹ کلاس رنز بنائے ہیں انہوں نے اس سطح پر پانچ سنچریہ اور چودہ نصف سنچریہ درج کرائی ہیں جبکہ امام الحق نے 69 لسٹ ایک گیمز میں بھی کھیلا ہے اور 44.45 کی بیٹنگ عوصت سے 2845 رنز بنائے ہیں ان کے لسٹ اے کے عداد و شمار میں ان کے کھاتے میں چودہ نصف سنچریہ اور آٹھ سنچریہ بھی شامل ہیں دوستو اگر بات کریں پاکستان سوپر لیگ کے بارے میں تو امام الحق پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کی فرنچائز کا حصہ رہے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بیندل اقوامی کیریر اور کامیابی کے بارے میں امام کو بیندل اقوامی کرکٹ میں پہلی بار منتخب کیا گیا دوستو سترہ میں جب سر لنکہ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے اوپننگ بلے باز زخمی ہو گئے انہیں سیریز کے تیسری ایک روزہ بیندل اقوامی میچ میں پہلا موقع ملا اس نے شاندار بلے بازی کی اور پاکستان کے لیے حدف کا کامیابی سے تقب کرنے کے لیے شاندار ڈیابیو سنچریہ لگائی امام نے میچ میں اپنی پہلی سنچریہ بنائی اور پلئیر آف گیمز کا عزاز حاصل کیا مزید کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی پہلے میچ سے ہی اپنی بیٹنگ ٹیلنٹ کا مظہرہ کیا ان کے اگری بڑی کارغردگی سال دوہزہ اٹھارہ میں زمبابوے کے خلاف ونڈے سیریز میں آئی دوستو اگر بات کریں انہوں نے اپنا ٹیسٹ دیبیو گیرہ مہی دوہزہ اٹھارہ کو آئیلینڈ کے خلاف کیا انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ پچاس سکور کیا لیکن اس کے بعد وہ ٹیسٹ آپن کے طور پر اچھی کارغردگی کا مظہرہ نہیں کرسکے اور گیران ٹیسٹ میچوں میں صرف تین سنچریہ بنائے سکے اور انہوں نے اگست دوہزر بیس سے شروع ہونے والے پاکستان کے دورہ اٹھارہ انگلینڈ کے لیے بھی منتخب بیار گیا اور اب جب اسٹریلیا پاکستان میں آیا ہے تو اس میں بھی امام الحق نے بہترین کا اغردگی دکھائی ہے دوستو اگر بات کرے ٹی ٹونٹی کے بارے میں امام نے پاکستان کے لیے زیادہ ٹی ٹونٹی کرکٹ نہیں کھیلی اور صرف دیو میچوں کے لیے اپنے ملک کی نمہندگی کی ہے انہیں ٹی ٹونٹی کا بہترین بلے باز نہیں سمجھا جاتا لیکن وہ اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر بنانے اور کھیل کے تینوں فارمیٹس میں قومی ٹیم کی خدمت کرنے کے لیے پوری کوشی کرتے ہیں دوستو یہ تھی امام الحق کی بیوگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ